بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ایمان اور صحت کی اچھی حالت میں ہوں گے اور آپ لوگوں کا جو امتحانات ہے وہ بھی بہت زیادہ اچھے ہو رہے ہوں گے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شارٹ کٹ کی شیئر کی فیزکس کی شارٹ کٹ کی شیئر کی کیمیسٹری کی مجھے بہت اچھا فیڈ بیک ملا آپ لوگوں کا اور آپ لوگوں نے کمنٹ کر کے بتایا کہ آپ لوگوں کی جو ہنڈرڈ پرسنٹ ہمزی کیو سے اسی شارٹ کٹ کی میں سے آئی ہیں اور آپ لوگوں نے ریکویسٹ کی کہ بائیو کی بھی شارٹ کٹ کی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں تو میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں بائیو کی شارٹ کٹ کی لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرے اس چینل اسمان مستفیق کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ بیل آئیکان کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاں کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو مل سکے اچھا تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شارٹ کٹ کی کو شیئر کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم لوگ جس طرح سے ایٹی ایس آرٹس ریعت سب چل رہا ہے تو اسی طرح سے ہم اپنا 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 سیشن بھی شروع کرے گا اور یہ فری آف کاؤسٹ ہوگا ہمارے گروپس کے اندر ہم لوگ آپ لوگ اگر ہمارے ایم ڈی کیٹ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں ہمارے ایم ڈی کیٹ سیشن کو تو انشاءاللہ آپ لوگ ہمارے واتفاپ گروپس کو جوائن کر لیں تو آپ لوگوں کو کافی زیادہ فائدہ ہونے والا ہے شارٹ کٹ کی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اچھا میں آپ لوگوں کو بتا دوں پیپر سیٹر کے ذہن کو مدن نظر رکھ کر اس کے اندر تمام سوالات کو تیار کیا گیا ہے بہت کم وقت کے اندر آپ پرپریشن کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس پہلے بھی بہت زیادہ وقت ہے آپ نے بہت اچھے نمبروں سے اس کی پرپریشن کر لی ہوگی اچھے نمبروں کے لیے پرپریشن کر لی ہوگی لیکن اس کے باوجود بھی کچھ سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا کس طرح سے آتے ہیں کونس ایپورٹنٹ کسٹنز ہیں ایم سی کیوز کس طرح سے آتے ہیں میں آپ لوگوں کو اگر آپ لوگ مجھے کافی حصے سے فالو کر رہے ہیں تو میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلو اگر آپ لوگ اس کے ایم سی کیوز پریپیر کر لیں گے تو وان ہنڈرڈ انٹین پرسنٹ شہر ہے آپ کے ایم سی کیوز انشاءاللہ اسی میں سے آئیں گے بہت سی دوسری شارٹ کٹ کیز بھی آپ لوگوں کو مختلف گروپ میں آئیں گے کہ انہیں ہماری کافی کی گئی ہے لیکن سارے سٹوڈنٹس کا بھلائی کر رہے ہیں تو آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس شارٹ کٹ کیگر کو ہمارے پاس اس کے اندر ایم سی کیوز ہیں with آنسر سے میں بھی کوئی آنسر ایک آدھونگ ہو جائے تو آپ لوگ اس کو چیک کر لیجائے گے لیکن آپ لوگوں نے اس کو دیکھنا ضرور ہے آپ لوگ اس شارٹ کٹ کیگر کے اندر جو ہمارے ایم سی کیوز ہیں میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں ہر شارٹ کٹ کیگر کے اندر ہمارے پاس جو ایم سی کیوز ہوتے ہیں 300 کے راؤنڈ او بوٹ ہوتے ہیں سیمیلرلی ہمارے پاس جو بائیو کی شارٹ کٹ کی گئے اس کے اندر 250 ایم سی کیوز ہیں آپ لوگ ان 250 ایم سی کیوز کو اچھے نمبروں کے ساتھ اگر پریپیر کر لیں گے تو جو آپ لوگوں کے بورڈ کے اندر جو ایم سی کیوز ہوں گے وہ سارے کے سارے انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائیں گے اور آپ لوگوں کا کوئی بھی ہی مسٹیک نہیں ہوگی اچھا اس کے اندر جو ہمارے پاس سبجیکٹیو ٹائپ اس کے اندر بھی ہمیں نے شارٹ کویسٹنز کو ہم نے لکھ دیا اور جو کچھ یہ بورڈ کے اندر وہ کتنی دفعہ آ چکے ہیں وہ بھی ساتھ منسن کر دیا کویسٹن نمبر ٹو اور یہ شارٹ کسٹنز آپ لوگ پریپیر کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا پیپر بہت اچھا ہو دائے گا یہ دیکھیں ہمارے پاس 82 کویسٹن نمبر ٹو کے اندر شارٹ کسٹنز ہے آپ لوگوں کو میکسیمم آتے ہوں گے لیکن آپ لوگ اپنی پیرنگ کے حساب سے ایک دفعہ پھر آپ لوگوں نے ان کو ریوائز کر لینا ہے کویسٹن نمبر ٹو کے اندر ہے یہاں پر ہمارے پاس پھر وانس اگین شارٹ کسٹنز ہے 63 شارٹ کسٹنز پیر کے اندر ہے آپ لوگ اس کے اندر بھی ہم نے بورڈ آگے منشن کر دی ہیں میکسیمم لاہور بورڈ سے آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو دائے گا جی یہ قویسٹن نمبر ٹو ہے اس کے اندر بھی ہمارے پاس شارٹ کسٹنز ہے 56 even long کسٹنز کے پیر بھی ہم نے یہاں پر ڈال دی گئے قویسٹن نمبر 5 کے اندر 9 long کسٹنز ہیں قویسٹن نمبر 6 کے اندر ہمارے پاس جو long question ہے وہ 11 ہیں قویسٹن نمبر 7 اسی طرح سے 8 ہیں قویسٹن نمبر 8 کے اندر 9 ہیں اور قویسٹن نمبر 9 کے اندر ہمارے پاس 6 ہیں آپ لوگ ہمارے اس وطای کا ہمارے دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ آپ لوگ ہمارے اس ٹیسٹ سیشن کو بھی دیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں کو ایم سی کیوز ٹیسٹ آئی ہوں شارٹ کرسن ٹیسٹ آئی ہوں چپٹر وائز ٹیسٹ ہاف بک ان فل بک ٹیسٹ آپ لوگ ہماری ویب سائٹ کو ویزٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ ہمیں اس نمبر کے اوپر واتس اپ کر کے ہمارے پاس این ایم ڈی کیٹو گروپ سے ان کا لنک کو جوائن کر سکتے ہیں اور آپ لوگ آپ لوگوں کے پاس کوئی بھی بائی اوفیس سے ریلیٹڈ کوئی بھی ہلپ چاہیے ہو تو آپ لوگ یہاں سے ہمارے پاس ویب سائٹ کو ویزٹ کر کے لے سکتے ہیں اور ہمیں آپ پر واتس اپ بھی کر سکتے ہیں اچھا اب جو کرسن رہا گیا آپ لوگوں کو یہ شارٹ کٹ کی ملے گی کیسے تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے آنا ہے گوگل پہ گوگل پہ لکھیں یہاں پر آپ لوگ لکھیں الکلم کوچنگ سینٹر الکلم کوچنگ سینٹر لکھیں گے تو آپ لوگ اس کے اوپر کلک کریں کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پہ شارٹ کٹ کی اویلیبل ہوگی یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے سیکنڈ ڈیئر بائیولوجی گیس پیپر ٹونٹی ٹونٹی ون یہاں آپ لوگوں کو یہاں پہ ایسے نہیں دیکھنا چاہتا ہے تو یہاں پہ لکھ بھی لکھ سکتے ہیں بائیولوجی گیس پیپر اور انٹر کا بٹن پرس کر دیں تو آپ کے پاس ہے یہ آگیا آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے تو آپ کو ملے گی کیسے آپ لوگ اس کو نیچے سا کرال کریں یہاں پہ کچھ سفالے سے لکھا ہوا ہے یہ کن بوٹس کے لئے گئے یہ تمام پنجاب بوٹس کے لئے یہ ویڈیو بھی میں ڈال دوں گا یہاں پہ آپ لوگ یہاں پہ پریویو پیڈی ایف آن لائن پہ کر کے آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں یہاں پہ آن لائن اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ اگر آپ اس ڈاللوڈ کے بٹن پہ کلک کریں گے تو آپ کو یہ شارٹ کٹ کی مل جائے گی بس آج کیسے ویڈیو مٹنا ہی اور بہت جلد میں آپ لوگوں کے ساتھ بلکہ آج رات کی یا کل ہی میں میتھ کی بھی شارٹ کٹ کی شیئر کر دوں گا اور آپ اگر ہمارے این ایم ٹی کر کے سیشن کے لئے انرول ہونا چاہتے ہیں جو فری آف کاؤسٹ ہے تو ہمارے ویڈیو کے لئے میں آپ سے رابطہ کر سکتے اور آپ نے اپنے ویڈیو کے لئے اس ویڈیو کے پہلے کمنٹس کے اندر بھی پن کر دیں گے تاکہ آپ لوگ اس کو جائن کر سکے بس آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو بسند رہی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کے سپورٹ کے لئے چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولئے گا